اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے لیو میرے ساتھ امیشہ کی طرح مجید ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا پہلی ہے داؤد شیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو دیکھ رہے ہیں دوستو آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے آج آپ کے ساتھ ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ ہے جو آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر اون پہ آج آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ ایشیا کا پیگلے سال اس کے لیے جو انڈین ٹیم پاکستان ٹرائول کرن دیا کے اندر اس وقت برسات اور آج آپ کو پتا ہوں کہ لیٹس جو میچ کھلا گیا آسٹریڈیا اور انگلینڈ کے دریمیان وہ بھی دھل گیا تو وام اپ میچز میں کیا بارش ہو سکتی ہے انڈیا واسس پاکستان ٹرئیس اکتوبر کتنی بارش ہے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے وام اپ میچز تو لگ رہا کہ کہانی سے گھل ہوتے جارہے ہیں جو اپ کمنگ بھی میچز ہیں بلکل دکھر آپ آئے ہیں ہماری چینل پر نیور پہلی دفاعیت ہے آپ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لیکن بیلہ اکتو بات کا ذائب کرتے ہیں نمبر اون خبر کے ساتھ جو ہماری پاس آ رہی ہے نمبر اون خبر آ رہی ہے وہ ہماری پاس یہ خبر دکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو کہ وام اپ میچز جو آپ جو کھیلے جانے ہیں اس وقت جو ہے انڈیا واسس پاکستان آپ کہہ رہے کہ وہ تو تئیس کو کھیلا جانا ہے لیکن جو وام اپ میچز اس میں کام بڑا خراب ہے اس سب یہ کیا بارش 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 دیکھیں خبر اچھی نہیں ہے کیونکہ چلیں آگے تو بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو گزر گئے ہیں میچ سری لنکا اور آئرلنڈ کا میچ ابنڈنڈ ہو گیا بغیر میچ ہوئے سری لنکا اور آئرلنڈ کا میچ کوالی فائرز کے جو وام اپ تھے دھول گیا سکوٹلینڈ اور زوئی کا میچ ابنڈنڈ ویداوٹ اینی بول ویسٹ انڈیس اور نیدرلنڈ کا میچ دھول گیا زمبابوی اور نمیبیا کا میچ دھول گیا آج انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ بارہ آور کا میچ تک انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی تھی بڑنا نے بڑی ہیوی قسم کی بیٹنگ کی لیکن باوجود اس کے بارہ آور میں روک دیا گیا میچ دو اکھلاڑی آؤٹ تے انگلینڈ کے ایک سوٹ 30 کا ٹارگٹ دے دیا گیا تھا آسٹریلیا کو 3 ان کے آؤٹ بھی ہو گئے تھے 30 رنگ پر اور پھر بارش ہو گئی اور بارہ آور کا بھی میچ نہیں ہو سکا تو یہ تو تھا ہسٹری جو ہو گیا یہ وہ والے میچیں جو دھولے ہیں اب تھوڑا سا اگر آپ موو آن کریں تو دو دن کے بعد آپ کے وام اپ شروع ہو رہے ہیں جو مین سپر ٹویل والی جو ٹیمز ہیں جو کالی فائیڈ ٹیمز آلریڈی ہیں ان کے پہلا میچ تو بھارت اور آسٹریلیا کا ہے گابا میں صبح کے ٹائم کے مطابق ہوگا یہ آٹھ بجے ہے پھر نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ کا میچ ہے یہ بھی صبح ہی ہے اور اس کے بعد پھر انگلینڈ اور پاکستان کا اور بنغا شروع آنی ساؤت کا یہ بادہ میچ ہے علی صاحب گابا میں جو انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہے دو میچ ہیں یہ گابا میں گرسمن گابا ایک آسٹریلیا انڈیا کا اور ایک انگلینڈ پاکستان کا موسم یہاں پر بھی انگڑائی لے رہے ہیں لیکن ایک پاکستان کے جو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ والا ہے جو پاکستان اور انگلینڈ کا میچ آپ دیکھیں تو شام کو میچ ہے نا اور یہاں کے لوکل ٹائم کے مطابق پاکستان میں ایک بجے ہو رہا ہوگا انڈیا میں بھی آپ دیکھیں ڈیڑھ بجے ہوگا تو اس لحاظ سے یہ والا میچ ٹھیک ہے کیونکہ بارش کی جو پیشن گوئی ہے وہ صبح آٹھ بجے سے ہو رہی ہے ریکھا بھرس رہی آٹھ بجے سے بارہ ساڑھے بارہ بجے تک یہ تو بڑے غلط بار ہے انڈیا کا میچ آٹھ بجے ہے تو یہ اللہ کریں ہو جائے کسی طریقے سے میچ تھوڑا ہی ہو جائے لیکن متاثر ہو رہا ہے یہ بارہ بارش سے شاید ہو سکتا ہے کہ دس آور کا ہو جائے بارہ آور کا ہو جائے لیکن تقریباً بارش ہو رہی ہے متاثر کر رہی ہے ایک دن چھٹی ہے اگلے دن پھر میچ ہے بودھ کو منگل کو کوئی میچ نہیں ہے بارہ بودھ کو پھر چار بارہ بارش ہیں بھارت کیا لیکن نیوزیلن کے ساتھ پاکستان کھیلے گا عوانستان کے ساتھ اس دن یہ ہوگا کہ پاکستان عوانستان کے ساتھ صبح آٹھ بجے کھیلے گا لوکل ہماری ٹائم کے مطابق انڈیا کے ٹائم کے مطابق ساڑھے اٹھ بجے اور انڈیا اپنے لوکل ٹائم کے مطابق ڈیڑ بجے اور ہماری ٹائم کے مطابق پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بجے کھیلے گی نیوزیلن کے ساتھ لیکن انڈی صاحب وہ اتنی بوری قبر ہے اس دن کہ اس دن تو پورا کا پورا دن بنیسمند میں بارش آ رہی ہے پورا دن سوڑے سے لے کے شام پر بارش آ رہی ہے تو یہ ووم اپ میچز کی صورتحال ہے اس ٹیم کرنٹلی اچھی خبر نہیں آرہی پھر اگر آپ تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں آگے جاتے ہیں جو بگ میچ ہے تیس ساری میلو بینٹ پاکستان بنام بھارت اس میں بھی اچھی خبر نہیں آرہی ہے فیلال میں مانتا ہوں کہ ابھی اگر آپ ایک ہفتہ یا دس دن کے آگے اگر آپ ایتر فرقاست دیکھتے ہیں تو اتنی ایکوریسی نہیں ہوتی ہے اس کمپیزن جو آپ کو ایک دو دن کا بتا رہا ہوتا ہے دو دن کا یا ایک دن کا وہ تین دن تک چلیں آپ کہہ لیں کہ بہتر فرقاست ہوتی ہے ہفتے بعد تھوڑی کی فرقاست میں اتنی نہیں ہوتی ہلتی پھر کی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن کرنٹلی جو فرقاست ہے وہ میلو بین کی اچھی نہیں بتا رہی ہے اور یہ ورلڈ کپ وہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ورلڈ کپ میں بارش کسی نہ کسی کی پارٹی خراب کرے گا وہ ٹیم جو سوچ رہی ہوگی کہ میں نے سیمی فائنل میں جانے ہیں اس کی پارٹی خراب ہو جائے گی 100% اب اگر آپ سنیلیو دیکھو جو پاکستان اور انڈیا والا گروپ ہے اس میں جو ایک تو گروپ بھی کی ٹاپ ٹیم آئے گی یعنی کہ اس میں ویسٹ انڈیز ہے آئرلینڈ ہے زمبابوے ہے آویسلی میں پرسنل یہ چاہتا تھا لیکن آئرلینڈ اور زمبابوے میں سے ایک کو دوسرے گروپ میں ہونا چاہیئے تھا سرلنکا والے گروپ میں لیکن بارہ اب یہ ہے تو ہے اب ویسٹ انڈیز اپنے آئی ہوپ کہ ویسٹ انڈیز اپنے گروپ میں ٹاپ پہ رہے گا تو وہ آپ کے گروپ میں آ جائے گا زمبابوے اور آئرلینڈ میں سے پارٹیاں خراب کرنے میں مشہور ہے ویسے پاکستان چلیں وہ تو بڑی ٹیم اس کو میں کانسیڈر کر رہا ہوں اب آئرلینڈ اور آپ کے پاس زمبابوے ان دو میں سے ایک آ جائے گا وہ جوائن کرے گا آسٹریلیا والے گروپ میں اب جو دوسرا گروپ ہے جس میں سے ایک شرلنکا ہے نمیبیا ہے نیدر لینڈ ہے اور جو ہی ہے جو ہی تو مجھے تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں آسٹریلیل کنڈیشن میں ہلکی ٹیم نتر آ رہی ہے اور اس کا ہاں وہ ہمٹ آ رہے ہیں نمیبیا اور نیدر لینڈ ان کے چانس ہیں سرلنکا کے ساتھ کوالیفائر کرنے گے تو most probably نمیبیا یا نیدر لینڈ انہوں نے آپ کو جوائن کرنا ہے ہمارا والا گروپ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں علی کہ اگر بارش ہوئی اور ایسے میچ میں ہوگی انڈیا کا میچ نمیبیا کے ساتھ پڑھا ہوا یا پاکستان کا میچ پڑھا ہوا نمیبیا کے ساتھ even ساؤت ایفریقہ کا میچ پڑھا ہوا نمیبیا کے ساتھ اور اس میں بارش ہوگی تو وہ تو آپ کے لئے فری کے پوائنٹس دے نا یعنی کہ اگر ہماری لکھ رہی ہمیں دو پوائنٹس ایزیلی مل گئے لیکن وہ انڈیا کے میچ میں یا انڈیا کی لکھ اچھی ہوئی ہماری لکھ خراب ہوئی تو وہ کسی کے دو پوائنٹس دھول سکتے ہیں اور بڑی غلط بات ہے یار کہ مطلب ایسے ٹائم کے اوپر ورلڈ کپ آ گیا ایک زیک کے جس ٹائم پر بارش سٹارٹ ہو گیا اسٹریلیا میں اور ابھی بھی آپ کو بتا ہوں کہ اسٹریلیا انگلینڈ کا جو میچ ہو رہا تھا وہ بھی دھول گیا وہاں میچیں اتنے زیادہ دھول گئے ہیں میں تو شروع سے یہ بات کرتا ہوں کہ اتنی ترقی ہو گیا اتنی ترقی ہو گیا لیکن آئی سی سی ابھی تک کچھ اس طرح نہ کرنی سکا گیا یار کورڈ گراؤنٹس میں کچھ میچیں کروائے ہیں اگر آپ باہت اگر آپ کو بتاؤں یہ ایم سی جی گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ایک ایم سی سی کیا نام ہے اسی کوئی گراؤنڈ کا نام ہے وہ باہت ریپن ہزار لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور میچ انجوائے کر سکتے ہیں اور وہ ہے بھی کورڈ لیکن وہ اصولا اگر آپ دیکھیں تو وہ ریالیٹی وائس وہ پوسیبل نہیں ہو سکتا ایسا ہوگا نہیں ملون میں ہی ایک ٹائم پہ انٹرینیشل میچ ہوئے ہیں کورڈ گراؤنڈ ایک ٹائم پہ ہوتے جا سٹیلیم برہل علی صاحب اگر آپ سنیریو اس ٹائم صورتحال دیکھیں گے تو بارش اس ورلڈ کپ میں پارٹی خراب کرے گا جیسے انیس کے ورلڈ کپ میں ہماری پارٹی خراب ہوئی تھی شلگا والا ہمارا میچ تھا اس ٹائم سے لگا نسبتا ہلکی ٹیم تھے ہم فارم میں تھے جیت رہے تھے میچ لیکن وہ بارش نے ہمیں مروا دیا اور اگر آپ دیکھو تو وہ آپ کو سنڈیز کے ساتھ میچ تھا جو آپ ہارے ہو وہ میچ بلکل بارش کے متاثر ہو چکا تھا لیکن تھوڑے دیر بارش ہو روتی تو شاید وہ میچ ہی فارم ہو جاتا لیکن وہ کنڈیشن اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کی اور اگرم فارم ہی ہوگی تو کہیں نہیں کہیں بارش پارٹی خراب کرتی ہے اور اس ورلڈ کپ میں بارش کا رول بہت ستر رہے گا کیونکہ بڑے میچ اس بارش اپنے ساتھ لے بھی ڈوب سکتی ہے اب دیکھنا ہے کہ پاکستان والا میچ کیا حال ہوتا ہے اس میچ کا جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے جو بڑا میچ ہے سب کی نظریں ہیں اوریڈی انڈیا نے اپنے سکورٹ میں تبدیلی کر لی ہیں گمراہ کی جگہ شامی آ چکے ہیں پاکستان نے اسمان قادر کو ریزروڈ میں ڈال دیا فخر آ چکے ہیں کل آپ کی پریس کانفرنس ہے جو ہے ساتھ بجے انڈیا ٹائم کے مطابق ساتھ ساتھ بجے جہاں پر آپ کے روحید شرما پریس کانفرنس پہ آئیں گے بابا رازم پریس کانفرنس پہ آئیں گے بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ سارے پریس کانفرنس ہوگی آٹھ اٹھ ٹیمز کو دو گروپس میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ہوفیل ہی ہے کہ کل ہی ورلڈ کپ کا سونگ بھی جو اچھا سا وہ آ جائے گا چھوٹا موٹا کوئی پرومو آ جائے گا اور پاکستان اور جو اور آج ورلڈ کپ کی جو کمپین ہے وہ زبردست چلے گی لیکن وہی بات ہے کہ جو ورم اپ کے ہم تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں اس کے پر ایک بار پھر سوالیا نشان آ گیا سپیشلی انڈیا کے جو میچس ہیں وہ تو دونوں کے اوپر ہی برسات آ رہی ہے پاکستان کے ایک میچ میں برسات آ رہی ہے تھوڑا سا یہ ہرڈ کرے گا آئی سی سی کو کیا کہیں گے باقی بہت زیادہ ہرڈ کرے گا جس طرح بارش ہوگی پھر ان فینس کے پر ترس آ رہا ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان سے اتنا لمبا ٹریول کر رہے ہیں اور صرف انڈیا پاکستان کا میچ وہ دیکھنے کے لئے وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو وہاں پر جا کر صرف بارش دیکھنی پڑے گی تو ان کے لئے بڑی مشکل ہوگی اچھالی اگر آپ ورڈ کپ میں لوگ بڑی بات کر رہے ہیں کہ ٹاپ ٹیمز کونسی ہوں گی کونسی ٹیمز کالیفائی کریں گے اگر آپ کالیفائین کی بات کریں انگلینڈ جیسے اس ورڈ کپ میں کھیلا ہے آسٹریلیا کو ساری ماں فیلیا کا ورڈ کپ بول دیا ابھی جو سریز پہلے پاکستان پوروں نے اپنے گھر میں رہایا اپنی ہلکی ٹیم سے اپنے مین پیئر نہیں تھے نہ بٹلر تھے نہ سٹوکز تھے کبھی وڈ کھیلتے تھے کبھی نہیں کھیلتے تھے فل ٹیم نہیں کھیلتی تھی ان کی نہ لیونگ سٹون تے لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو وہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا دی جب ان کی مین ٹیم آئی ہے تو انگلینڈ نے جس طرح سے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ایبن آج بھی ادر بارش نہ ہوتی تو آسٹریلیا ہار جاتا رہا ہے جس وہ پوزیشن نظر آ رہی تھی تیس پہ ان کے تین کھلیڑی آؤٹ ہو گئے ایبن میکسلل سے آج اوپن بھی کر رہا تھا لیکن کچھ بھی ان کے ہرک میں نہیں چل رہا تھا بیسے دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ آسٹریلیا ایک الگ ہی لائے میں نظر آتا ہے اور نیوزیلینڈ کو بھی آپ رکھ لیجی کبھی بھی آسٹریلیا تو آپ تار 3 ٹیمز میں تو ان کو رکھی لیجی لیکن انگلینڈ کیسے کرکٹ کھیل رہا اور اپنی گیم دکھائی انہوں نے اس گروپ میں بھی مجھے لگا رہا ہے کہ چلے ایک آسٹریلیا تو شاید جائے کی جائے گی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی امکان آتا ہے اگر کوئی پارڈی ٹیم خراب نہیں کرتی تو پاکسان انڈیا کے کبھی امکان آتا ہے لیکن ہوتا کہ آپ کو پتا ہے پاکسان انڈیا کا مسئلہ کیا رہا ہے کہ پہلا میچ ان کا ہو جاتا ہے مجھے آج جاتا ہے کہ دونوں ٹیم میں ہی جائیں گی لیکن صرف ایشو ہی ہو جاتا ہے کہ جو ٹیم ہار جاتی ہے پہلا میچ اس کیوں پر پر پریشر بہت بن جاتا ہے کہ دوبارہ سے ریکوور کیسے کرنا ہے کہیں نے کہیں وہ پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آڑے آ جاتا ہے اگر ان کا دونوں کا پہلا میچ نہ ہو بعد میں ہو پہلے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہو جائے یا بیچ میں ان کا میچ آجے تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں یہی دونٹی میں جائیں گی ورنہ اگر آپ on the basis دیکھیں جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کھیل رہی ہے تو وہ تھوڑا سا بلو پار ہے ویسٹ انڈیز کی بات وہ بھی آپ کو نیچے پر آلیا ہے جب گیر لگانا شروع کرتی ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان میں جو گیم چینجرز ہے جس طرح آپ کو ابھی سیریز ہو رہی تھی اس کے اندر ملر جس طرح کھیل لے لیکن نہیں انڈیا نے جس طریقے سے ان کو ہر آیا ہے انڈیا نے تو مجھے لکا ان کو ایکسپوس کر دیا اوڈی ہے کہ ان کی سیکنڈ ٹیم میں وارا آ دیا میں ماندوں کنڈیشن کا فرق ہے ایسی سے ایونڈ ڈیفرن ہے ایفٹ ان کی بڑی تھی ایفٹ ان کی بڑی تھی وہ ٹھیک ہے اگر چیز کرنا چاہے وہ لگ بادہ چوک کرتے ایونڈس کے در ایسی سے ایونڈ چوک کر جاتے لیکن ٹیم اچھی ہے ٹیم ہے اچھی لیکن امید دیئے کہ پاستان انڈیا دونن کو پیچھے چھوڑیں گے یہ اچھا پرفارم کریں گے آسٹریلیا آسٹریلیا کی کنڈیشن چلے ایشیا کب پہ در آئیں تو ایشیا کب کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہی آ رہی ہے جو دوزر تریس کا ایشیا کب آپ کو پاکستان کے اندر شیڈول ہے تو انڈیا کی حوال سے اپ ڈیٹ ہی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا تریبل کرے گا پاکستان دوزر تریس کے ایشیا کب میں دور سامنے انشاءالی بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر ہی آ رہی ہے کہ چودہ سال کے بعد بھارتی ٹیم پاکستان کا دورہ کا سکتی ہے اور ہم ہمارے شہر میں اگر آنگے تو مزہ نہیں آجے گا جا کر پریس کانفرنس میں جائیں گے ویراد کولی روئی چرما بڑے بڑے بھارت کے نام وہ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور خبر یہی ہے کیونکہ بصیلی کفرنیشن دیا اور گرین سگنال دیا اور انہوں نے کھے کہ جو اینور مٹنگ آپ بصیلی ہی کی اس میں یہ مدہ ہے کہ پاکستان کا جو دورہ ایشہ کپ کے حوالے سے فٹی پی میں اس کو بھی مدیر نہ رکھا جائے گا بہر نوLO کو گورن میں بلکہ supplied as اگ chapter وہ ٹھیک ہے پہ کہا گیا بیسی سے ہی کیا ایک آفیشل سے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ظاہرہ دو مہینے پہلے ہم گرین سکل ہمیں مل جائے گا گورنمنٹ سے اور ہم ان کے پاس جائیں گے اور آئی ہوپ کہ مل جائے گا لیکن اگر ایسا کوئی اوچھ لیچ ہوتی ہے اس میں حالات میں آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کے حالات بگڑتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لکھا تو اس میں انہوں نے بیک اپ پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ پھر یو اے ہی ہے پھر وہی پر جائے گا لیکن اچھی خبر آج ت کے لیے یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں بھارتی ٹیم پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے اور ان کو آشت کی جو تاریخ ہے اس میں بیسی سے ہی ایگریڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جائے شاہ تھے سورف تھے انہوں نے ہی تو کیونکہ جائے شاہ اے سی سی کے پریزیڈنٹ ہے ایشین کرکٹ کانسل کے انہوں نے ہی تو جو ایشا کب کی جو میزبانی تھی ہو پاکستان کو دی ہے تو وہ تو پھر آویسلی گرین سیگنل بیسی سے انہیں دے نہیں تھا لیکن یہ بڑا مزہ آنے ہے کہ دو دار تئیس کا فٹی اور والا ایشا کب ہوگا اور اس کے بعد کیونکہ لیے اس لیے بھی تھوڑا سا ایک سین ہے کیونکہ اگلے سال پاکستان میں بھارت جانے ہیں ایسا ہی ہے اگر انڈیا پاکستان آئے گا ایشا کب کیلئے پاکستان میں بیانا ہے بھارت اور وہ ہے تئیس کا ورڈ کب تو دو بار ہو سکتا ہے کہ ایک بار انڈیا پاکستان آجے اور ایک بار پاکستان انڈیا چلا جائے تو اس اگر آپ دیکھیں دو دار بائیس اور تئیس تو لگ رہا ہے کہ ان جو ہے جنرلیس پینل میں اور ورات سے سوال انشاءاللہ ہم بھی پوچھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے تو مزہ ہی کچھ ہو سی بات ہے برن علی صاحب اگر بات کیا ہے آج کا دن اس لیاس سے ہمارے لئے کافی اچھا تھا کیونکہ پاکستان جیت گیا ہے میچ یہ ایک اچھی گوڈ نیوز تھی اب وہ کل پریس کانفرنس ہے کیا کہ سوال کیے جائیں گے کیونکہ لاز پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہے کہ وہ سفراز کا بڑا میم شیب بنتی تھی دیکھتے ہیں کہ اس ب اپنا تو پھر مجھے اور علی کو اپنا ریس کر دیں گے اپنے جو کیا ہوتے گٹا سٹار نکالنا پڑے گے کرکٹ ورل جب کے لئے ہمیں سانگ ریلیس کرنا پڑے گا پھر تو امیت کر دیں گے اس کمارے شہاں کو ایک اپس انای پسند ویڈیو کو لائک کیجئے اور چلوں کو سبسکرائب پیجئے ساتھ لیکے بیل ایک مو بچائیے اور ایک اور کام کر لیجے مارے فیسپ پیچ کو فالو کر لیجے لنک دیس سبشیم کر لیجے رکھا اپس ا بابا ایک آلکی